اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا بیسک بیلڈنگ بلوگ کے حوالے سے چھتا لیکچر ہے لیکچر میں میں نے آپ کو لائن ورک کے بارے میں بتایا اور بیسک شیپ ٹول جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اب ہم ان بیسک بیلڈنگ بلوگز لائن ور لائن ٹول فری ہینڈ ٹول جسے ہم کہتے ہیں اور شیپ ٹول ان کی مدد کے ساتھ اب ہم ڈیفرنٹ قسم کی شیپ ہم بنا کر دیکھیں گے کہ ہم ان کو کیسے کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ میں نے گوگل اوپن کیا ہے آپ نے پریکٹس کیسے کرنی ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے آنا بیسک شیپس لکھنا ہے بیسک شیپس ٹھیک ہے جی بیسک شیپس لکھ کے انٹر کی ہم انہیں اس کے ایمیجز میں چلے جائیں ایمیجز پہ کلک کرنے کے بعد ٹول پہ آپ نے کلک کرنا ہے سائز پہ آنا ہے اور لارج سائز کال لیں تاکہ ایمیجز آپ کو بڑی سائز کی جو ہے وہ اگر آپ کو ڈول نوڈ بھی کرنے پڑے اپنی پریکٹس کے لئے تو آپ کر سکے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف شیپس جو ہیں وہ مختلف قسم کی شیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگر اس شیپس کو سب سے پہلے دیکھیں تو کیا یہ ساری چیزیں بنانے مشکل ہیں آپ لوگوں کے لئے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس میں یہ دیکھیں یہ شیپس ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایمیجز چھوٹی چھوٹی ایمیجز میں آپ کو اس کو رائٹ کلک کر کے آپ اوپن ایمیج نیو ٹائپ پہ کلک کریں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے پاس ایمیج کا سائز اوریجنل جو ہے وہ آ جائے گا سیو ایمیج کرتے ہیں کہاں پر ہم اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں ابھی فیلحال میں آپ کے اسانی کے لئے ڈیکسٹوپ پہ ہی سیو کر دیتا ہوں اس ایمیج کو اس میں ملٹیپل شیپس ہیں ابھی یہ بہت آسان والی ہیں ٹھیک ہے مطلب میرا بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ نے سوری یہ ڈبلیو بی والی ہے تو ہم یہ والی ایمیج کو نہیں کر سکتے ہم ہمیں جے پیگ ایمیج چاہیے جے پی جی یا پی این جی ایمیج جو ہے یہ ویب کی فائل میں ہے ایمیج تو حالانکہ یہاں پہ جے پی جی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد جو یہاں پہ آ رہا ہے ڈبلیو ای بی پی جی اس کا دیکھتے ہیں ڈاٹ پی این جی کر کے سیو اگر میں کروں یہ دیکھیں یہ پی این جی میں سیو ہو گئے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کا پریویو نہیں آئے گا تو ڈیفینیلڈی وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہ فائل جو ہے وہ ویب کی ہے بیسیکلی ہم کوئی اور فائل دیکھ لیتے ہیں جس میں ملٹیپل شیپس ہمیں مل جائیں میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ ایمج یہاں پر میرے پاس آ گیا ہے اب میں اگر یہ ایمج بنانا چاہتا ہوں اچھا تو ہم بات یہ کہا رہے تھے کہ یہ ہماری بیسیک شیپس آ گئی ہیں اب یہ ساری شیپس ہم نے بنانی کیسے ہے بہت آسان ہے کچھ شیپس آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکل سیمپل ہیں اب سٹارٹ میں کیا کریں گے اس کو اسی طرح ایمج رہکے اس کے اوپر شیپس کو ڈراغ کرنا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی شیپس ٹھیک ہے جیسے میں نے ریکٹینگل پکڑی اب یہ سیمپل ریکٹینگل ہے تو میں کلک کر کر ڈراغ کروں گا تو میں اس کو ڈراغ کر لوں گا اس کے اکورڈے ٹھیک ہے اب یہ راؤنڈ ریکٹینگل ہے میں اس کو بھی ایدھر کلک کر کے جو ہے وہ میں ڈراغ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور بیسک شیپ ہم پکڑیں گے اور بیسک شیپ سے اس کو تھوڑا تھا کر دیں گے تو یہ راؤنڈ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ تھوڑی زیادہ ہے یہ راؤنڈ اس کا بڑا ہے میں اسی شیپس ادھر شیپ میں ڈراغ کرتا ہوں اس کی پھر تھوڑی سی میں زیادہ کر دیتا ہوں ہائٹ میری ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو راؤنڈ کرواتا ہوں اور یہ میری شیپ تیار ہو گئے اسی طرح سے میرے پاس یہ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ کیا ہے یہ والی ہماری چیمفرڈ کی جو ہے اپشن ہے یہ والی اپلائی ہوگی ہے بڑی سیمپل ہے میں اس کو ڈراغ کرتا ہوں ڈراغ کرنے کے بعد میں اس چیمفرڈ پر کلک کرتا ہوں اور چیمفرڈ سیلیکٹ کر کے بیسک شیپ کے ساتھ ہی میں اس کو موگ کروانا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری شیپ بن گئے اسی طرح سے یہ اب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سکیئر ہے کنٹرول کا بٹم پریس کروں گا پریس کرنے کے بعد میں اس کو ڈراغ کیا تو یہ میرے پاس ایک سکیئر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایمیج ہے ایمیج ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا سا پھیل جاتا ہے جب کوئی بھی شیپ ہم ہماری ڈراغ دیا تو اس وقت تھوڑی سے پھیل جاتی ہے جب ہم کسی بھی اپنے فائل کو ایمیج کے اندر کنورڈ کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کے پیکزل بہت کم ہوں اب ہمارے پاس ایک اور ہمارے پاس سکیئر روٹ ہے لگائیں گے سکیئر بنائیں گے ہم اب یہاں پر سکیئر کے اندر یہ ریکٹینگل ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا راؤنڈ کروا دیا اب یہ ہر طرف سے ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ گور کرتے جائیں لیکن اب یہ جو شیپ ہے اس کے کارنر ہیں اس کراس میں جو کارنر ہے اس کا راؤنڈ کارنر نہیں ہے اور اس کا یہ کارنر ہے داؤنڈ میں ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی ڈراغ کرتا ہوں سیم میتھڈ میرا وہ ہی رہے گا اور میں نے یہ شیپ ڈراغ کی اور شیپ ڈراغ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس ریکٹینگل ٹول میں یہ دیکھیں یہ ایک لوگ کا سائن ہوتا ہے اس کو ان لوگ کر دیا ان لوگ کرنے کے بعد اگر میں اس کو موگ کرواتا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں یہ چاروں سائٹے موگ ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر اگر میں ویلیو دوں گا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ویلیو دی تو یہ ویلیو میری امپلیمنٹ ہو گئی میں اس کو اور اس کارنر کو 0.05 انچ کر دیتا ہوں تو ابھی ان لوگ کرنے کی وجہ سے جس کارنر پر جو ویلیو آپ ڈیفائن کروگے وہ ہی ویلیو جو ہے یہاں پر اپلائے ہوگے اسی طرح سے یہ ہے یہ بھی ہمارے پاس سکیر ہے تو سکیر جو ہے اس کی چاروں سائٹے ابھی ہمیں کرنی ہیں لیکن ہمیں یہ کیا ہے چیمپرڈ آئی ہے تو ہمیں اس کو بھی اسی طرح سے موگ کروانا ہے تو یہ ہماری شیفز تیار ہوتی جا رہی ہیں دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ساری کی ساری شیفز بان رہی ہیں میں آپ کو چند ایک یہ بنا کے دکھائی ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں سے ہم آپ کو کچھ شیفز بنانی بتا دیتا ہوں یہ تو آپ ساری بنا لوگے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ ساری بنا لوگے لیکن ان میں سے جو تھوڑی مشکل ہے وہ کس طرح سے بنے گی اب اس کی طرف ہم پہلے چلتے ہیں دیکھیں یہاں پر سے میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ آپ کا سٹار ہے سٹار آپ کو میں نے لگانا بتا دیا تھا اب یہاں پر پولیگون کے اندر آئیں گے سٹار میں آجیں فائی پوائنٹ آٹ اڈی ہیں یہ آپ کا سٹار لگ دے گا یہ کوئی اسی مشکل چیز نہیں ہے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے ڈراؤ نہیں ہوگا اچھا اب یہ ہمارے پاس ہارٹ ہے ہارٹ کو آپ نے بنانا ہے اس کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک بیسک میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس فار ایکزمپل اگر یہ ایک ریکٹینگل ہے اور اس ریکٹینگل میں کوئی کوپی میں نے پیسٹ کیا اور یہ دونوں شیفز کو پگڑ کے میں ویلڈ گال لیتا ہوں پیسک شیف ٹول پگڑتا ہوں ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں سے بھی ڈبل کلک کر کے انکر ہتم کر دیئے میں نے اس انکر کو یہاں پر رکھا اس انکر کو میں نے یہاں پر رکھا کنٹرول کا بٹن پریس کروں گا تاکہ لائنیں جو ہیں وہ میری لائن جو ہے وہ بلکل سٹیٹ رہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر ہمارے پاس یہ انکر میں سیلیکٹ کروں گا اس کو میں یہاں پر لاؤ گرہ دیتا ہوں اس کو میں ڈبل کلک سے اس انکر کو ختم کیا ٹرائی انگل بن گی ادھر ڈبل کلک کر کے نیو انگل بنایا یہاں پر لے گیا آپ انکر کو اس لائن کو سیلیکٹ کیا کنوائٹ ٹو کرو کیا اور اس کو میں نے موگ کرو آگے ادھر لے آیا اس کو سیلیکٹ کیا اس لائن کو اسی طرح اس کو بھی لائن ٹو کرو کیا اس کو بھی اس کے اوپر یہ ابھی جسٹ ٹریسنگ آپ نے کرنی ہے سٹارٹنگ میں ابھی آپ کو ڈریکٹلی شیف بنانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے پہلے اس کی پریکٹس کریں آٹومیٹکلی آپ کی شیف جو ہیں وہ کریئٹ ہونے شروع جائیں گے آپ کو مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا لائن ٹو کرو کیا اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے اس کو بھی کچھ اس طرح سموگ دے گیا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے جو رائٹ اور لیفٹ کے انکر ہیں کافی زیادہ یہ کونہ ان کا کورنر جو ہے وہ منشن ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے آپ کو بتایا تھا سیلیکٹ کریں گے اب نوڑ کو سموگ کر دیں گے یہاں پر سیلیکٹ کریں گے ادھر سے بھی نوڑ کو سموگ کر دیں گے یہاں تک تو سموگ ہو گیا لیکن یہ جو ہیکر وہ بہت زیادہ راؤنڈ لگ رہی ہے تو اس کا پھر سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہاں سے آپ انکر کو ہینڈل کو واپس لے جاؤں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر ہے تو اس کے بھی ہینڈل کو آپ واپس لے جاؤں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم آئیں تو اس انکر کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہاں سے میں گائیڈ لائنگ یہاں پر لے جاتا ہوں تاکہ میری دونوں سائیڈے ایک بر رہے اور اس انکر کو میں یہاں تک لے جاتا ہوں اب یہ دیکھیں اوپر سے بلکل ٹھیک ہے یہاں سے پرابلم ہے آپ کو لگ رہی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اندر کو موگ کرتا ہوں اور اس کے بھی کرب کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں اس کے ایک بر کرتا ہوں اور اس کو میں نے تھوڑا سا اندر کو موگ کرتا ہوں اسی طرح یہاں پر ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا اندر کو موو کرتا ہوں اور اس کو میں واپس لے گیا تھا ہوں یہ لائن ٹو لائن میں نے ابھی اس کو ڈراؤ کر دیا آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بہت اسی طرح سے یہ سیم ایس ایس کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ صرف آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم نے جب بنانی ہے تو وہ شروع کیسے ہوگی اور اس کا اینڈگ ایسے ہوگا آپ جیسے چاہیں آپ اس کو ویسے موڈیفائی کر سکتے ہیں میں سمپل ابھی ریکٹینگل کے ساتھ ہی چیزوں کو آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں اب کسی بھی شیپ کو آپ اپنی مرضی سے موڈیفائی جیسے چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر لائک رکھ دیتا ہوں ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں تک آگے اس کو ڈبل اینکر کلک کیا یہ اینکر یہاں پر رکھ دیا اور اس کو اینکر کلک کیا اور اس اینکر کو یہاں پر لائک رکھ دیا ابھی یہاں پر یہاں پر ٹھیک ہوگیا جی اب یہاں پر اس کو پکڑا اور یہاں سے یہ سیدھی لائن ہے تو میں میں یہاں تک رکھا اور اس کو یہاں پر پکڑا ہوں اور یہ جو لائن ہے اس کو میں لائنوب احرشیہ لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چاہے جائے کہ میرا انکر اس کو نے کی وجہ داخل کے ، three 如果 features capable sink bar گا تو میں یہاں پر اس کو اس کے ایکوال تاکہ میری دونوں سائیڈے جو ہیں وہ ایکوالی نظر آئیں یہ نہ ہو کہ ایک کا کارنر انچا ہے ایک کا نیچے تو پھر وہ چیز غلط ہو جائے گی لائنٹو کرو کریں گے یہ لائنٹ کو اس طرح سے ہم نے اس کو کرو کر دیا اور اس کو پکڑیں گے اس کو بھی لائنٹو کرو کریں گے شیف ٹول جو ہے وہ آپ کی کسی بھی لائنٹ کو کوئی بھی شیف جو ہے وہ پروائیڈ گا سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کلک کیا سمودھ کر دیا نوڈ کو اس کو بھی کلک کیا اور اس کو بھی سمودھ گار دیا نوڈ کو اب ہمیں پتا جا رہا ہے کہ یہ ہینڈل زیادہ نیچے ہے تو میں اس کو اوپر لے جوں گا کنٹرول سے اس شیف کو سیلیکٹ کیا اس کو بھی تھوڑا سا اوپر موپ کروالوں گا تو یہ دیکھیں یہ پروپر میری شیف جو ہے وہ وہی شیف بن جائے گی جو میرے سامنے موجود تھی اب اسی طرح سے آپ یہ ساری کی ساری شیف جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی پریکٹس کریں میں آپ کو کچھ اور شیف کے بارے میں بھی انٹر دے دیتا ہوں جیسے یہ والی شیف ہیں یہ جو شیف بنی ہوئی ہیں اب یہاں پہ ذرا ان کے پکزل پھٹے ہیں لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں یہ کیسے بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ شیف ہے اور یہاں پر کافی زیادہ مطلب سرکل ہے ٹھیک ہے اب یہ شیف بنی تو ذرا اور طریقے سے ہوئی ہے لیکن چونکہ ہم نے ابھی وہ ٹول کیا نہیں ہے یہ ڈسٹورشن ٹول سے بنی ہوئی گیا تو ابھی چونکہ ڈسٹورشن ٹول میں نے آپ کو کروایا نہیں ہے تو لیکن میں آپ کو اگر آپ کو اسی شیف کتنا ابھی تک ہم نے کام کیا اسی کے ساتھ ہی اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں یہ آپ اس کا جو یہ کرو ہے یہ کاؤنٹ کریں کتنی ہے مثال کی طور پر یہ شیف آپ بناتے ہیں یہ شیف بنا لیں کوئی بھی بنا لیں دونوں سیم ہے ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہو گیا یہ پانچ جو ہیں وہ ٹوٹل کروز ہے یہ بسکلی سٹار کو ہی مطلب کافی کرو کیا ہوا تو میں سٹار کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں ویسے بھی کر سکتا ہوں تو جیسے مجھے مناسب لگتا ہے میں ویسے اس کو کر سکتا رہا ہوں میں اگر سٹار سے کروں گا تو دیفنیلی وہ ذرا آسان رہے گا کام میرے لئے تو میں نے یہ سٹار پہ آیا شیف ٹول پکڑا اب شیف ٹول سے یہ میں نے انکر سے یہ اس کو سیلیکٹ کیا یہ ایک انکر ہے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ انکر ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے انکر نہیں سیلیکٹ ہو رہا ہاں یہاں سے کروں گا تو یہاں سے ہو گا چونکہ ابھی یہ موڈی فائیبل نہیں ہے ابھی میں اس کو پکڑ کے موکر ماؤں گا تو یہ سٹار کی طرح ہی ریاکٹ کرے گا لیکن پراپر اس طرح سے نہیں کرے گا لیکن ہم نے اس کو کام کیا کیوں کیا کیونکہ ہم یہ شیف بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے بلکل کول کرب ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا یہ شیپ کو اگر ہم بات کریں تو میں اس شیپ کی تھی یہ شیپ تھی سوری یہ والی شیپ کی ہم بات کر رہے تھے تو یہاں پر یہ دیکھیں بلکل کارنر چھوٹے ہیں تو یہاں سے میں اس کو پھر تھوڑا سا تھوڑا سا کرب اور دے دیتا ہوں یہ لگے اب یہاں پر میں نے ایک سرکل ڈراؤ کیا اب یہ سرکل جو ہے میں نے یہاں پر میڈ میں لائک رکھا چیپ ہو گیا میڈ میں لائک رکھنے کی ضرورت نہیں اس کو میں نیچے لے کے آیا اور جترہ میں نے اس سرکل کا سائز رکھا ہے اسی کے اکورڈنگ میں چاروں سائیڈوں کا سائز رکھوں گا یہ وزیر میں رکھ گیا میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور میں نے یہاں پر یہ میں نے شیپ لی اور یہاں پر ہمارے پاس یہ میرے پاس یہ لائن کے ساتھ میں نے لائن جوڑ دیا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر میں اس کو پورا پولیگون میں ہی کنورڈ گالوں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا پھر یہ پولیگون ہی بن گئی لیکن یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو میں کاپی پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ نوڈ پوائنٹ تھا اس کا نوڈ پوائنٹ جو ہے وہ جس سے یہ ہے لیکن میں اس کو اسی کے اکورڈنگی ساتھ کرتا ہوں یہ لائن کے ساتھ لائن ٹکر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اب سی میں اسی طرح سے میں اس کو پھر کوپی پیسٹ کرتا ہوں اور یہ یہاں پر ہمارے پاس رائٹ سائیڈ آ گئی اس کو اس کے ساتھ سیلیکٹ کر کے آر کر دیا اور اسی کی کوپی پیسٹ کر کے اس کو لیفٹ کر دیا اس کے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے اس کے ساتھ رائٹ کیا اور اس کو اس کے ساتھ لیفٹ کیا اور اس کو اس کے ساتھ ٹاپ کر دیا ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پر اس کو اس کے ساتھ بوٹم کیا اس کو اس کے ساتھ بوٹم کر دیا اب یہ کچھ اس طرح سے شیپ بن گئی اب آپ دیکھیں گے یہ وہ شیپ ہی نہیں ہے اب دیکھئے گا میں اس کو آل سیلیکٹ کرتا ہوں ویلڈ کرتا ہوں فیل حال تو یہ میرے پاس فیل حال کچھ اس طرح کا ویو آ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ویو ہے اب اس میں کیا کمی ہے اس میں کمی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ جو کورنر ہیں یہ جو پوائنٹ ہیں ان کو ہم نے کلیر کرنا ہے سب سے پہلے یہ ایکسٹر اینکر آپ کے جتنے زیادہ کام ہوں گے آپ کی لائن اتنی آپ کا راؤنڈ بھی پراپ پر نظر آئے گا تو یہاں پر یہ راؤنڈ بھی ختم نہیں ہوگا تک اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں لیکن جو وہاں پہ کورنہ ہے تو کورنہ ہم سیٹ کرنا ہے پھر کورنر کو سیٹ کرنے کے لیے تو مجھے پھر یہ لائن کو سموت کرنا مڑے گا تو میں نے اس کو سموت کیا یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا اسی طرح سے اس کو پکڑوں گا اس کو بھی لائن کو سموت کروں گا تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا یہ لائن ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پر اسی طرح سے یہ لائنز انکرز ہیں موجود ہیں کافی ہیں میں ان کو ختم کرتا جاتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آ گیا یہ ہمارے پاس کورنر ہے اور اس کو ادھر تک ہمیں آنا ہے اسی طرح یہ انکر جو ہیں یہ اضافی انکر ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو میں اس کو نیچے کو کرتا ہوں موک اور اس کو بھی نیچے کو موک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح کی شیف بانگی ہے ہمارے پاس اس کو اٹھایا اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو آپ اس کو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں اور same as it is line کو پکڑ کے آپ یہاں پہ set کر کے کرنے کے بعد اپنے ہینڈلز کو یہاں پہ آپس میں جوڑ سکتے ہیں تاکہ یہ دونوں سائٹیں ایک جیسے ہی فیل ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو کافی چیزیں clear ہو گئی ہوں گے اب باقی رہ گئے اس والی shape کی بات تو آپ اس کو پکڑ گئے تھوڑا سا اوپر move کروا گئے اچھا جی تو ہم نے یہاں تک اس کو مکمل ڈال لیا تھا اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ڈیزائن ہی دیکھیں یہ کافی آتک چیزیں جو ہے وہ میچ ہیں اب shape tool کے ساتھ اگر آپ کو لگے کہ یہ میچ نہیں بھی ہو پائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ shape tool کے ساتھ اس کی alignment جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک یہ shape tool ایک ایسی command ہوتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ facilitate کرتی ہے اس لحاظ سے کہ آپ اپنی shape کو جس طرف چاہیں جیسے چاہیں آپ اس کو move on پر آ سکتے ہیں اور آپ کا ending result جو ہے وہ آسانی سے نکال آتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم چونکہ یہاں اس کو ابھی مکمل کرتے ہیں پھر ہم اس سے اگلی shape کی طرف بڑھیں گے ایسی طرح سے یہ ساری shapes بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ اس کے ذریعے جس جو shape بنانی سکتے ہیں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ commands ایسی ہے بھی ہیں ایک دو جن کو ہم کرنے کے بعد انی shapes کو زیادہ اچھے طریقے سے perform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان basic shapes کی آپ لوگ practice کریں اچھے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگلے lectures کے اندر کہ ہم مزید جو ہے وہ اپنی shapes جو ہیں وہ کیسے کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنے work کو کس طرح سے مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسیک building block کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو مزید detail سے چیزیں define کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے میں جی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کیا جی جازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اب تک پہنچ سکے